پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پاکیا ویڈیو کی حقوق فرائض کی تفصیلات ہیں اور طلاق کے احکام بتایا گیا کہ طلاق بسوقع ضروری ہو جاتی ہے لابدی ہو جاتی ہے جانبین فریقین میں بنتی نہیں ہے تو اللہ تبارک وطالعہ نے آداب بتا دیا کہ طلاق اب دینی کیسے ہے کس وقت دینی چاہیے کیا اس کا پروسسز رہنا چاہیے تو طریقہ کار جو ہے وہ اس کے اندر واضح کر دیا اس لئے اس کا نام صورت طلاق ہے اور بنیادی طور پر اس میں اللہ تبارک وطالعہ نے اپنی قدرت کاملہ کو ذکر فرمایا اس لئے اس میں جو ہے غالب آزم کا ذکر ہے غالب آزم سبسکے اوپر جو سب کے اوپر غالب ہے یعنی وہ خود اللہ تبارک وطالعہ کی ذات ہے آیت نمبر تین کے اندر یہ اظہار فرمایا کہ اللہ تبارک وطالعہ اپنے ہر کام پر غالب ہے ہر کام اس کے سامنے مغلوب ہے اور وہ جو چاہے کرتا ہے یہ کہہ کے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ میاں بیوی کی جو تعلقات ہیں ان میں علفت محبت اور عزت و پیار کرشتہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ نہ سمجھنے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمارے ہر عمر کو پر غالب ہے کیوں اس لئے کہ خوف خدا نہ ہو تو گھر کی چار دیواری کے اندر عدل و انصاف نہیں ہو سکتا کہ ظاہر ہے کہ شور سمجھتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو بیوی پر ظلم ڈھاتا ہے بیوی دیکھتے کہ گھر کوئی بھی نہیں ہے تو گھر میں چار دیواری میں خیانت کر سکتی ہے تو گوہ ہے کہ یہ ایک ہی چیز ہے وہ خوف خدا ہے اور وہ یہ سمجھ لے کہ میری کوئی بھی حرکت سکون یہ گھر کی چار دیواری میں یا خلوت جلوت میں ظاہر ہوگی اللہ اس کے اوپر غالب ہے جیسے چاہے اللہ پکڑ سکتا ہے تو یہ جو خوف ہے اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس رشتے کو جنت نظیر بنا سکتا ورنہ ویسے اصول و قواعد کی اگر جنگ کر دی جائے اصول و قواعد میں جکڑ دیا جائے تو اس رشتے میں الفت و محبت پیدا نہیں ہوتی یہ تم نے کرنا یہ میں نے کرنا یہ تم نے کرنا تو یہ جو ایک شیڈول کی کاروائی ہوگی تو ایک فارمل لائف لیکن اگر آپ چاہتے ہیں الفت و محبت اور خاص دلوں کی کشش کے ساتھ زندگی گزرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خوف کو اپنے اوپر جب تک تاریح نہیں رکھیں گے اس وقت تک انسان اس کو جنگی میں جنت نظیر نہیں بنا سکتا حضرت میرا سوال بنتا جا رہا ہے یہ خوف اپنے اوپر تاریح کرنا جو ہے اس کے لیے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں یہ خوف نہیں ہے لیکن دل سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ خوف آ جائے تو اس خوف کو پیدا کرنے کی کیا ترکیب ہے یہ آپ جب ختم کریں تو اس کے بعد پھر یہ سوال میرا پہلا سوال ہوگا اچھا سوال کیا اور باقی خوف خدا تو بنیادی چیز ہے اور خوف خدا تو ولایت کے پہلی سیڈی ہے امام غزالی رحمت اللہ فرماتے کہ خوف خدا پہ قدم رکھا تو دوسرا قدم جنت میں ہوگا قرآن نے کہا کہ جو کل روز قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے رکا گناہ سے رکا جنت اس کا ٹکانہ ہے تو بس یہ خوف تاریخ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو انسان کی جب عمر بڑھتی ہے ابھی تو میاں بیوی ہیں کھلنڈرے ہیں شوخی چنچل ہے عرفت محبت ہے بھاگ دوڑ ہے اس کے بعد جیسے بچے پیدا ہونے شروع ہوئے تو ڈھلنا شروع ہو گئے تو یہ اببہ جو ہے کل کو دادہ بن گیا یہی امی جو ہے کل کو نانی دادی بن گئی تو یہ دیکھتا چلا جائے کہ اب یہ ڈھلوان جو شروع ہو گئی ہے ضرور ہمیں کسی اور کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہ موت ایک منزل ہے جب وہ اس کو عبور کر کے ہم آگے جائیں گے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ جو رب جس رب نے دو بول بولنے پہ اس رشتے کو ہماری لئے حلال کر دیا جبکہ یہی رشتہ دو آدمی اپنے طریقے پر آپس میں بول بولنے آدمی عورت تو حلال نہیں ہوتا زنہ رہتا ہے لیکن وہی رشتہ ایک خاص طریقے سے اجاب قبول کر لیں اللہ حلال کر دیتے ہیں سبحان اللہ اور اس کے اپنے گھر والے محبت و عزت سے اس کو رفصت کرتے ہیں تو اس سے اندازہ کرے کہ اس رحیم نے اپنے دو کلمات پر آپ کے لئے ایک حال وجود حلال کر دیا اس کلیم کے سامنے اکل کھڑا ہونا ہوگا اور اس کے سامنے مجھے جواب دینا ہے کہ میں نے خلوت اور تنہائیوں میں کیا کیا میں نے جلوت میں کیا ظلم کیے میں نے قول فعل عمل کیسے استعمال کیا تو وہاں مجھے جواب دینا ہوگا اگر وہاں جواب نہ دے سکا تو جہنم کی آلنا آگا میرے سامنے یہ تصور انسان جب باندھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اندر جگہ پکڑنے لگتا ہے تو آہستہ آہستہ کیونکہ ظاہر ہے کہ پانی کا قطرہ گرتا رہے تو سراغ کرتا ہے تو روزانہ انسان اس کا مراقبہ کرتا رہے تو ایک وقت آئے گا تو ایک چلہ نہیں پورا ہوگا کہ اس کے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جائے گا قدم قدم پہ وہ استعظار رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ جو ہے وہ کیا ہمیں کہنا چاہتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کے لیے یہ خوف خدا پیدا ہو جائے گا پھر میاں بیوے کا یہ رشتہ ہے اس کے اندر ظلم کا ہاتھ نہیں اٹھے گا اور خیانت کی کوئی رہ نہیں نکلے گی اور انسان محبت سے زندگی گزارے گا تو یہ حقائق سورت طلاق کے اندر بیان کی ہیں اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے ایک اس کا فائدہ یہ کہ اگر میاں بیوی میں ناچاقی ہے اور الفت محبت پیدا نہیں ہوتی اور آپس میں بنتی نہیں بات بات پہ بات بگڑتی ہے تو سورت طلاق روزانہ تلاوت کر کے اس نیت سے کہ آپس میں حالی الفت محبت پیدا ہو تلاوت کر کے کسی میٹھی جیز میں دم کر کے دونوں میاں بیوی کھائیں طلاق امانہ آزادی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپس میں جو ناچاقی ہے آپس میں جو مڑ بھیڑے اس سے آزادی مل جائے گی مطلب ہے کہ آپس میں الفت اور محبت نصیب ہو جائے گی اور اگر کوئی عورت میاں سے تنگ ہے اور وہ ظالم ہے جابر ہے طلاق میں نہیں دیتا حقوق بھی ادا نہیں کرتا اور یہ اس سے چھٹکارہ چاہتی ہے مول معاشرہ ایسا ہے کہ چھٹکاری کے شکل نہیں ہے جیسے ہماری مشرق معاشرہ یہاں پر تو عدالتوں میں جا کے عورتیں جو ایک طلاق لے لیتی ہیں اب ہماری مشرق معاشرے میں وہ خاندان ناک دیکھنا خاندان کے رشن و رواج آڑے آتے ہیں اس کے لیے اور اس نیے سے کہ یہ عادی خود ہی مجھے جو اطلاق دے کے فارغ کر دیں روزانہ ایک مرد بہت تلاوت کر کے اللہ کی حضور درخواست رکھے اللہ ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ اس کا چھٹکارہ ہو جائے گا اور اگر ایسی صورتحال ہے کہ بیوی ظالم ہے اور میاں بیچارہ مظلوم اور پریشان ہے بس وقت ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کے خاندان جا ہے بیوی وہ ڈاڑی ہوتی ہے اور وہ بیچارہ آگے میاں مسکین اب وہ ظلم و ستم برداشت کر رہا ہے اپنے سالوں کی گالی گلوج کھاتا ہے اور جب میکے کی طرح سے علی جوتے پڑتے ہیں اور کوئی چھٹکاری کی شکل بھی نہیں اور طلاق دیتا تو قتل ہوتا ہے کرے کیا وہ اس نیت سے کہ یا اللہ مجھے اس صورتحال سے چھٹکارہ دے تو ارزانہ ایک مرد پر تلاوت کر کے اللہ کی حضور رکھے اللہ خود ہی ایسے اسواب پیدا کر دیں گے جس کا چھٹکارہ ہو جائے گا اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر روزگار نہیں چلتا اور آدمی اتنا پریشان ہے کہ یار ساری چیزیں پوری ہیں اور ایسے لوگ ہیں کہ یار روزگار نہیں چلتا روزی کی تنگی نہیں ختم ہوتی کیا کریں صبح شام پریشان کاروبار کرتا تو رخصان نوکری کرتا تو چھوڑ جاتی ہے کیا کریں اس کی کیا سمیل ہو اس کے لئے بڑی زبردر سے اس میں تاثیر ہے کہ اس کی جو آیت ہے کہ آیت نمبر جو ہے اس کی غالباً سات نمبر آیت ہے تو یہ سات نمبر جو آیت ہے اس آیت کے اندر یہ تاثیر ہے کہ شبہ جمعہ میں رات بارہ بجے کے بعد بارہ بجے کے بعد جو ہے یہ آدمی جو ہے وہ دو رکعت نماز توبہ پڑھے توبہ پڑھ کے اللہ سے اپنے گناہ جو معلوم نامعلوم کی معافی مانگے اور اندر نیکیاں کرنے کا اہد کریں کرنے کے بعد اب جہاں ایک سو دفعہ استغفار پڑھے استغفراللہ ربی من کل زمبین واتو ہوئی لئی یہ استغفار پڑھ لیں ایک تصویح کرنے کے بعد ایک تصویح دروشیف کی کریں چھوڑ دروش پڑھ سکتا ہے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم یہ پڑھ لیں سو دفعہ اس کے پہلے والے ٹکڑا چھوڑ دیں یہاں سے شروع کرنا آخر تک یہ آیت یہ ایک سو مرتبہ پڑھ نہیں پڑھ کے جو دعا کر کے سو جائیں تو خواب میں اللہ تبارک وطالعہ بتا دیں گے کہ تم بے روزگاری سے کیسے نکل سکتے ہو تنگی سے ووسط کیسے پیدا ہو سکتے کیا راستہ اختیار کرو اللہ رہنمائی کر دیں گے لہذا اس رہنمائی کے مطابق انسان آگے بڑھے گا انشاءاللہ رزق کے خزانے کھل جائیں گے یہ بڑی زبردہ مجرب یہ ایک صورتیان بہت کام کی بات ہے ہمارے لوگوں کو بہت سخت ضرورت ہے ضرورت ہے بلکل اور آپ فرمائیے پھر میرے پاس سوال ہیں تو یہ بہت بڑا فائدہ اس کا یہ ہے اور اس کے علاوہ اگر کسی اچھا روزگار ہے خوشحال زندگی گزر رہی ہے وہ چاہتے کہ کسی قسم کی کوئی بدمزگی پیدا ہو لائف میں اسی طرح چلتا رہے تو وہ روزانہ ایک برد برد تلاوت کرتے دعا خیر مانگتے رہے اللہ تعالی اسی طریقے سے خوشحال زندگی اس کی جاری اور ساری رکھیں گے یہ تو اس کے فضائل فوائد اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے صورت طلاق سنی پڑی جا اس کا کچھ حصہ سنا یا پڑا اس کا مطلب ہے اس کا اپنی بیوی کے ساتھ جو جھگڑا پیدا ہوگا جھگڑا پیدا ہوگا اگر سبر کرے گا تو جھگڑے کے ساتھ ہی زندگی گزرتی رہے گی ورنہ یہ کہ طلاق دے گا چھڑکارہ پالے تو اس کی مرضی ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو آپس میں میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اس کے اندر کشیرگی پیدا ہونے والی ہے ابھی تعلقات صحیح ہیں کشیرگی پیدا ہونے والی ہے تو فورا اس کی تدبیر کریں اس کی تدبیر یہ ہے کہ یا تو صدقہ نکال دے اللہ سے آفر مانگے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو وہ جھگڑا جو پیدا ہونے والا ہے جو کسی تیسرے کے تصرف سے پیدا ہوگا اس کے لئے رکاوٹ پیدا ہو جائے گی کوئی حائل قائم ہو جائے گا اللہ ان کو خوشحال رکھیں گے تو اس طریقے سے جو ہے یہ صورت اللہ کی خواب کی تعبیر ہے اور یہ فضائل فوائد ہے حضرت بہت قیمتی بات نہیں ہے یہ ساری صورت اللہ یہ تو بہت آئی اوپنر ہے میرے لئے